افصیوں چار باب پہلی آیت سے سولہ آیت تک صفحہ نمبر ایک سو چھاسی ایک ہی بدن ہے پس میں جو خداون میں کہہ دی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی سلحہ کے بند سے بند ہی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آلمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوہ اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے ساب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پیچھان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمرا کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جسر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے آمین سلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اور خدا مند آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو بہت برکت دے آمین